السلام علیکم جی ویلکم بیک رو مائی یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ آج کا ہمارٹوپی ہے نیوکلیک ایسر جو کہ بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے تم نیس میں یہ پڑھنا ہے کہ جو نیوکلیک ایسر ہے اس کا نام نیوکلیک ایسر کیوں رکھا گیا مطلب کہ ریزن فور نیوکلیک ایسر نیم اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیوکلیک ایسرز ور فرسٹ آئیزولیٹ ان ایٹین سکسٹی نائن بائی ایف مائیچر کیا ہوا تھا کہ ایٹین سکسٹی نائن میں ایف مائیچر ایک سائنٹس تھا جس نے پہلی دفعہ نیوکلیک ایسرز کو آئیزولیٹ کیا تھا مطلب کہ نکالا تھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے کہاں سے اس کو نکالا تھا فروم دا نیوکلی آئی اوف پرس سیل نیوکلی آئی کا مطلب بہتا نیوکلس ٹھیک ہے جس نے کیا کیا کہ پس سیل دلی اور ان کے نیوکلیس میں سے نیوکلیک ایسرز کو آئیزولیٹ کیا مطلب کہ نکالا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ ڈیو ٹو دیئر آئیسولیشن فروم نیوکلی آئی ان نیوکلیس کے اندر سے نکال لے جانے کی وجہ سے اور ان کی ایسرک نیچر کی وجہ سے دے ور نیمڈ نیوکلیک ایسرز ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کا جو نام تھا وہ نیوکلیک ایسرز رکھا گیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی اچھے سٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ شورٹ کوشن آجے کہ ورائیٹ ریزن فور نیوکلیک ایسرز نیم تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ نیوکلیس کے اندر سے ان کی آئیسولیشن کی وجہ سے اور ان کی ایسرک نیچر کی وجہ سے ان کا نام نیوکلیک ایسرز رکھا گیا ٹھیک ہے تو دو مین چیزیں ہی ان کے نام کی وجہ بنی ہیں آگے ہمارے پاسایٹ ٹائپس و نیوکلیک ایسرزہز ان کی کتنی ٹائپس ہوتی تو ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک اٹھی ڈینی اور اٹھی آر اینے دی اینے کیا ہوتا ہے اس کا فول نیم کیا ہوتا ہے ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اگر دیکھا ہی جاتے ان کا پورا نام ہوتا ہے ان کا پورا نام کیا ہوتا ہے دی اوکسی رائیبو نیوکلیک ایسرز دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے اندر شوگر کون سی ہوتی تھا شوگر ان ڈین اے اس کا دی اوکسی رائی بوز شوگر مطلب کہ ڈین اے کے اندر جو شوگر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دی اوکسی رائی بوز شوگر سب تیسری پوائنٹ میں ہم نے یہ پتہ کرنا ہے جن کے اندر نائٹروجن بیسیز ہوتی وہ کیا ہوتی کتنی ہوتی ہیں دا نائٹروجن بیسیز ان ڈین اے آر ایڈی نائن نائٹروجن بیسیز ہوتی ہے ایک ہوتی ایڈی نین دوسری ہوتی سائٹوسین تیسری ہوتی گوانائن اور چوتھی ہوتی تھائی مین آپ نے ان چیزوں کا میشہ یاد رکھنا ہے آگے ہم نے یہ پڑھنا ہے جو ڈین اے وہ کس سے بنے ہو تو یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں مطلب کہ ان کی پریزنس کہاں پہ ہوتی ہے اچھا جی سوڈنس آگے ہمارے پاس ان کی کمپوزیشن مطلب کہ جو ڈین اے ہوتا ہے یہ دی اوکسی رائبو نیوکلیٹیٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے آگے ہمارے پاس ان کی اکرنس کی کہاں پہ پر پریزن ہوتے ہیں ڈین اے اکرز ان کروموسومز یہ کروموسومز میں موجود ہوتے ہیں ان دان نیوکلی آئی آف دا سیلز اور سیلز کے جو نیوکلیز ہوتے ان میں موجود ہوتے ہیں اور ان مچ لیزر اماؤنٹس ان مائٹرکونڈریہ اور ان کلوروپلاس اور کچھ اماؤنٹ میں یہ مانٹو کونڈریہ اور کلورل پاس میں بھی موجود ہوتے ہیں آگے ہمارے پاس ان کا فنکشن یہ کیا کام کرتے ہیں مطلب کہ سیل کے اندر جتنی بھی پروٹینشل ایکٹویٹیز ہوتی ہیں وہ DNA ہی کنٹرول کرتے ہیں یہاں تک ہماری بات کلیر ہوگی کہ DNA کیا ہوتا ہے ان کا فل نیم کیا ہوتا ہے ان کی کمپوزیشن یہ کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے آگے ہمارے پاس جو نیوکلی کیسر کی دوسری ٹائپ ہے وہ ہے RNA تو اس میں بھی ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ ان کا فل نیم کیا ہوتا ہے اور یہ کن چیزوں کے بنی ہوتا ہے It is known as ribonucleacid مطلب کہ RNA کا فل نام ہوتا ہے ribonucleacid اور اب ہم نے پڑھنا ہے جن میں شوگر کونسی ہے The sugar in RNA is called ribose sugar جو RNA میں شوگر ہوتی ہے وہ ribose sugar کھلاتی ہے آگے تیسہ پہنڈ ہی ہے The nitrogen bases in RNA are adenine, guanine, cytrosine and uracil اور جو RNA میں nitrogen bases ہوتی ہیں وہ بھی چار ہوتی جیسے کہ ایڈینین, guanine, cytrosine and uracil اور RNA میں صرف ایک nitrogen bases کا فرق ہوتا ہے جس طرح DNA میں ہوتا ہے دھائیمین اور جو RNA تو اس میں تھی uracil آگے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جو RNA ان کی کمپوزیشن کیا ہوتا ہے آگے ہمارے پاس RNA کی کمپوزیشن It is composed by ribonucleutide مطلب کہ جو RNA ہوتا ہے وہ ribonucleutide سے بناتا ہے آگے ان کی ہے پریزنٹ کی کہاں پہ موجود ہوتے ہیں RNA is present in the nucleus کے nucleus میں موجود ہوتے ہیں in the ribosomes ribosomes میں موجود ہوتے ہیں in the cytosol اور cytosol میں موجود ہوتے ہیں and in lesser amounts in other parts of the cell مطلب کہ کچھ amount میں جو cell کے parts ہوتے ہیں وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں اب ہمارے پاس ان کا function It involves in protein synthesis مطلب کہ پروٹین کو بنانے میں جو RNA ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں تک ہماری بات clear ہوگی کہ DNA میں کیا ہوتا ہے اور RNA میں کیا ہوتا ہے آگے ہمارے پاس نیوکلیوٹائیڈ نیوکلیوٹائیڈ کی definition یہ ہے نیوکلی ایسرز اور پولیمرز اوف یونٹس نیوکلیوٹائیڈ مطلب کہ جو ہمارے پر نیوکلی ایسرز ہوتے ہیں وہ ایسے یونٹس کے پولیمرز ہوتے ہیں جنہوں کو ہم کہتے ہیں نیوکلیوٹائیڈ آگے ہمارے پاس سب یونٹس جو نیوکلیوٹائیڈ ہوتے ہیں کن چیزوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں Each نیوکلیوٹائیڈ is made up of 3 سب یونٹس جو ہر نیوکلیوٹائیڈ ہوتا ہے وہ 3 سب یونٹس سے مل کر بنا تھا پہلا سب یونٹس ہے فائف کاربن پینٹوز شگر دوسرا ہے آ نائٹروجن کونٹیننگ بیسیز اور تیسا ہے فوسفوری ایسرز تو آپ کو پیس چل گیا کہ تینوں چیزیں آپس میں مل کر ہمارے پر نیوکلیوٹائیڈ کو بناتی ہیں اگر آپ کو شوٹ کو چنا جائے کہ جو نیوکلیوٹائیڈ وہ کس طرح بناتا ہے پینٹوز شگر نائٹروجن بیسیز اور فوسفوری ایسرز مل کر آپس میں نیوکلیوٹائز کو بناتی ہیں آگر ہم نے یہ پڑھنا ہے نائٹروجن بیسیز ہیں ان کی کتنی ٹائپ ہوتا ہوتا اچھا آگر ہم آجھا ٹائپ صورت نائٹروجن بیسیز تو نائٹروجن بیسیز میں دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پیرمیڈ آئنز دوسری پیورائنز پیرمیڈ آئنز کیا ہوتا ہے مطلب کہ اس میں سنگر رینگ ہوتی ہے اس میں بھی وہی نائٹروجن بیسیس ہوتی ہیں جو کہ DNA بھی مجھوڑ ہوتی ہیں مطلب کہ it contains of ایڈینین سرٹوسین تھائیمین اور گوانین ٹھیک ہے جو DNA میں نائٹروجن بیسیس ہوتی ہیں وہی پیریمیڈائنز میں ہوتی ہیں آگے ہیں ہمارے پر پیورائن it is دبورنگ ان میں دبورنگ ہوتی ہے اور ان میں بھی نائٹروجن بیسیس وہ مجھوڑ ہوتی ہیں جو کہ RNA میں ہوتی ہیں it contains ایڈینین سرٹوسین نائٹروجن بیسیس مجھوڑ ہوتی ہیں آگے ہمارے پاس اینڈ میں ایک شور کوش ہے نیوکلیو سائیڈ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ نیوکلیو ٹائیڈ کیا ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے بنتا ہے اور نیوکلیو سائیڈ اس طرح کا ہوتا ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے مطلب کہ ایسا کمپاؤنڈ جو کہ پینٹوز شوگر اور نائٹروجن بیسی سے مل کر بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو سائیڈ اس کی دائفنیشن یہ ہی ہے کہ کمپاؤنڈ فارمڈ بائی کمبینیشن آف نائٹروجن بیسی اور پینٹوز شوگر اس اس پر نیوکلیو سائیڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک ہوتی نائٹروجن بیسی اور دوسری ہوتی پینٹوز شوگر لیکن جو نیوکلیو ٹائیڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے مطلب کہ اس میں فوسفوری کیسیڈ ہوتی ہے تو آپ کو یہ ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے کہ جو نیوکلیو ٹائیڈ کیا ہوتے ہیں تو آپ نے ان کا ایسے لکھنا ہوتا ہے کہ جو نیوکلیو سائیڈ ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے نیوکلیو ٹائیڈ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے ٹیک ہے جی تو یہ ہمارا آج نیوکلیو ٹائیڈ ہوتی ہے جو کہ ایزا لنکوشن آپ کو پیپر میں آ بھی سکتا ہے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی